موسیقی نمسکار درشکو میں ہوں آپ کے ساتھ سوڑنیم کسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زیٹین نیوز آج ہم ایک بار پیش ہیں گجرات کی آج کی سرکھیوں کے ساتھ تو چلیے نظر ڈالتے ہیں پاٹن زلے کے ساتھل پور تعلقہ کے فاگلی گاؤں میں آگ لگی فاگلی گاؤں کے کھیت شیطر میں رہنے والے کسان پریوار کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی تھاکور مدھا بھائی نام کے کسان کے کھیت میں جھوپڑی میں آگ لگنے سے گھر میں رکھے چھوٹے موٹے دستاویز اور پیسے جل گئے گھر میں رکھے گہنے آدھار کارڈ راشن کارڈ سہید دستاویز نگدی بھی جل گئے سونے کی انگوٹھیاں وہ آبھوشن سمیت پورے بیس ہزار نکد روپے جلے آگ کی گھٹنا کو لے کر کسان کی حالت خراب ہے وہیں آگ لگنے کا کارڈ ابھی بھی برقرار نظر آ رہا ہے گجرات دورے پر نکلے جگت گرو شنکرہ چارے نے ڈسا میں ہندو راشت کو لے کر دیا اہم بیان دیش کی آزادی کے 45 سال بعد بھی گوہتیا ہندو سماج کے لیے ایک شرمنہ گھٹنا ہے اس بار چناو میں لوگوں سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ گوہتیا پر پرتیبند لگانے والوں کو ہی ووٹ دیں شنکرہ چارے سوامی شریعاوی مکتیشور انینت سرسواتی جی مہاراج بدرک آشرم کے گجرات راجے کے دورے پر ہیں آج دسا میں شریعاوی مکتیشور انینت سرسواتی جی مہاراج کا آگمن ہوا اور پادوکا پوجن کارکرم آیوجت کیا گیا جگت گرو کے درشن کے لیے بڑی سنکھیا میں سناتن دھرم پریمی گوہ بھکت ایوام نگروہ سی اپس تھے اس افسر پر پرتیش شرمنہ نے اپنے پریوار کے ساتھ پادوکا پوجن کیا اور شنکرہ چارے کا آشروات پرابت کیا شکرہ چارے نے کہا کہ ہندو راشتہ بنانے کے لیے گوہتیا کو بند کرنا ہوگا اور گائے کو پوجنیے ماننا چاہیے دیش میں گوہتیا بند نہیں ہونا ہندو سماج کے لیے بڑا اپمان ہے انہوں نے چناووں میں گوہتیا پر پرتیبند لگانے والوں کو ہی ووٹ دینے کی گارنٹی دینے کی بات کی حریش تھکر کی ڈساب اناس کانٹھا سے ریپورٹ دیکھیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہندو ہم ہندووں کے سامنے ایک بڑی سمسیا ہے سمسیا یہ ہے کہ ہمارا شاہتر کہتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کا سمرتھن کروگے تو تم کو پننے ملے گا اور اگر گلت کام کا سمرتھن کروگے تو تم کو پاپ ملے گا تو ہم اپنا ووٹ دے کر کے سرکار بناتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سرکار بننے میں ہم سہیوگ دیتے ہیں سمرتھن دیتے ہیں اور وہ سرکار بن کر کے ہماری گائے کو ہتیا کرتی ہے تو گوہتیا تو مہاپاپ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دوارہ جس کو ہم نے ووٹ دیا اگر وہ سرکار گائے ہتیا کرتی ہے تو ہم کو بھی گوہتیا کا پاپ لگتا ہے تو ہم ہم یہ نہیں جانتے کہ کون ستہ میں آئے گا لیکن جو بھی ستہ میں آنا چاہتا ہے اس کو یہ گارنٹی ہم کو دینی پڑے گی کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ گوہتیا بند کریں گے زلہ کلیکٹر کا مخیالے پر ہوا زلہ سواغت کارکرم لوگوں کی چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے راجے سرکار نے گرام ستر سے لے کر راجے سرکار تک سواغت کارکرم لاغو کیا ہے جس میں کرمشہ تعلقہ سواغت زلہ سواغت اور راجے سواغت کارکرم آئیوجند کیا جاتے ہیں پاٹن زلہ کلیکٹر کا ریالے میں کلیکٹر اروند ویجین کی ادھیاکشتہ میں زلہ سواغت کارکرم کا آئیوجند کیا گیا جس میں زلہ کلیکٹر نے جلے بھر میں آئے آویدکوں کے پرشنوں کو ویقتیگت روپ سے سنا اور سمبھدت ادھکاریوں کو پرشنوں کے سکاراتمک سمدھان کے نردیش دیئے پاٹن زلہ کلیکٹر کاریالے میں آج آویدک اپنے پرشنوں کے ساتھ زلہ سواغت ککش میں اپستھت ہوئے آج کے سواغت کارکرم کے تحت یاچکہ کرتاؤں نے بھومی ادھی گرہن کے محافظے دباو رہت، نام پریورتن، ویج پول، بجلی کنیکشن، پیجل سمسیا، سیو ریج سمسیا، پنہ سرویکشن آدھی سے سمبندت پرشن کلیکٹر کے سمکش پرستت کیے کلیکٹر نے سمبندت ادھکاریوں کو سبھی پرشنوں کا سکاراتمک سمدھان کرنے کا سجھاو دیا انیل رامنوچ کی رادنپور سے ریپورٹ سورت کے پلسانہ تعلق کے جولیوہ جی آئی ڈی سی میں آگ لگ گئی جولوانہ کے درشن انڈسٹریز میں آج سبح بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے کا کارن ابھی تک گیات نہیں ہے آگ اتنی تیزی سے فیلی کی چار کرمچاری اندر فز گئے آگ لگنے سے افرہ تفری کا محول پیدا ہو گیا آسپاس کے لوگوں نے ترند فائر برگیٹ کو سوچنا دی پلسانہ پی ای پی ایل کامریت سمیت قریب بارہ فائر فائٹرز کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بچاوکارے شروع کر دیا آگ سے نکلنے والے دھویں کا گھبار پانچ کلومیٹر دور سے دیکھا گیا ابھی تک کسی کے حطاحت ہونی کی سوچنا نہیں ہے بچاوکارے جاری ہے اور فائر فائٹرز آگ پر کابو پانی کی کوشش کر رہے ہیں راشتی باریا کی پلسانہ سے رپورٹ کڑودرہ میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی شراب زپت دو وانچت سورت کے کڑودرہ تھانہ شیطر میں پولیس نے ایک بڑی کارواہی کرتے ہوئے ڈیڑھ لاکھ روپے سے ادھک کی شراب زپت کی ہے پولیس نے دو آر اوپیو کو وانچت گوشت کیا ہے پولیس کو بدوار رات گپ سوچنا ملی تھی کی نیول گاؤں میں ہنس ریزیڈنسی کی پارکنگ میں بڑی ماترہ میں ویدیشی شراب بیچی جا رہی ہے پولیس موقع پر پہنچی تو دونوں آر اوپی بھاگ گئے پولیس نے پارکنگ سے چھے پلاسٹک بیک برامت کیے جن میں بھارت نرمیت ویدیشی شراب ویس کی نمبر 636 کے ویبند برانڈو کی چھوٹی کانچ کی بوتلے تھی گورت لب ہے کہ دو دن پہلے وریلی ٹرانسپورٹ گودام سے چار لاکھ روپے سے ادھک کی شراب بھی ضبط کی گئی تھی پولیس کو شک ہے کہ یہ شراب کی ماترہ اسی مال کی ہے پولیس ماملی کی جانچ کر رہی ہے ریپورٹر براجدی بیریہ کی سورت کڑودرہ سے ریپورٹ مولانا مفتی سلمان ازھری کو پاسا کی سزا جونہ گڑ کچ اور موڈاسا میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروپ میں مولانا مفتی سلمان ازھری کو پاسا یعنی سارویجنک سرکشا دینیم درج کیے تھے جونہ گڑ پولیس نے جانچ کے بعد پاسا کے تحت کارواہی کرنے کا پرستاب دیا تھا عراولی زلانی آیالے نے مولانا کو زمانت دیتے ہوئے ان کے خلاف پاسا کی کارواہی کو منظوری دے دی تھی اس کے بعد مولانا کو سابرمتی جیل سے وڈودرہ جیل بھیج دیا گیا یہ ماملہ کافی چرچہ میں رہا تھا اور کئی لوگوں نے مولانا کی گرفتاری کی آلوچنا بھی کی تھی خیت میں کام کرتے سمیں کسان کی ہارٹ اٹیک سے موت میگراش تعلقہ کے موٹی پانڈولی گاؤں میں آج ایک دردنا گھٹنا گھٹی پیسٹھ ورشیے کسان نگین خراری کی کھیت میں کام کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی خبروں کے انسار نگین خراری اپنے کھیت میں پانی دے رہے تھے تب یہ اچانک انہیں سینے میں درد ہوا پاس ہی کام کر رہا ایک دوسرا کسان مدد کے لئے دوڑا لیکن جب وہ موقع پر پہنچا تو نگین بھائی کھیت میں پڑے ہوئے تھے پریجنوں کو گھٹنا کی جانکاری دینے کے بعد انہیں علاج کے لئے اسری ساموہ ایک سواستے کے اندرے لے جایا گیا لیکن ڈاکٹر نے انہیں مرد گھوشت کر دیا نگین خراری کے پریوار میں ان کی پتنی دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کی موت سے پریوار میں شوک کا محول ہے جہدی بھاٹیا میہل پٹیل کی اڑاولی سے ریپورٹ یہ تھی گجرات کی آج کی کچھ خاص خبریں ہم ایک بار پیش ہوں گے کچھ اور خاص خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیں دھنیوز دانیوز دانیوز